موسیقی 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 وزیراعظم کی اوورسیز پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارک بات ورن ملک مقیم پاکستانیوں اور دنیا بھر کے مسلمان بھائی بہنوں کو عید کی خوشیاں مبارک اللہ کریم ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو ماف فرمائے شہباز شریف کٹوی موسیقی 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 چاند نظر نہ آنے کی پیش کوئی کی تھی ایپ کی تیاری خواتین کو ایک اور روز مل گیا کپڑوں کاسمیٹیکس جوتوں کی خریداری میسچنگ جیوری کی بھی تلاش مارکٹوں میں رش بچہ پارٹی کے بھی من پسند کپڑوں اور جوتوں میں دلچسپی عید کے رنگ اپنوں کے سنگ پردیشیوں کے آبائی علاقوں کو واپسی ریل ویسٹریشنز اور بس سڑوں سے روانگی زیادہ تر پردیشی کل ہی واپس چلے گے آج بھی روانگی کا سلسلہ جاری نواز شریف اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی ملاقات مریم نواز بھی موجود تھی پاکستان کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی باسچیت دیگر اہم امور پر بھی تباہ دیا خیال سپریم کورٹ کا مل بھر میں ایک ہی روز انتخابات کروانے کا حکم نامہ جاری چودہ میں کوئی انتخابات کروانے کا حکم واپس نہیں ہوگا عدالت فیصلہ نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سیاسی قائدین افام و تفہیم سے معاملہ حل کریں امید ہے مولانا فضل الرحمن بھی لچک دکھائیں گے پنجاب میں فصلوں کی کٹائی اور حج کے بعد کی تاریخ رکھ لی جائے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے ریمارکس قائدین کی مشاورت جاری ہے مزید وقت دیا جائے اٹینی جنرل کی استعداہ سمات 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی سر پر بندوک رکھ کر مذاکرات کی کامیابی ناممکن ایسی صورتحال میں اتحادیوں کو نہیں منا سکیں گے آسان حل یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ڈائلوگ کرائے جائیں صرف پنجاب میں الیکشن کرانا سازش ہے ایسا ہوا تو باقی صوبے متاثر ہوں گے ہم پورے ملک میں ایک ہی روز فولنگ کے حامی ہیں نوے روز کے قانون کے خلاف ورزی ہم نے نہیں کسی اور نے کی اقلیتی فیصلے کو زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم چار تیم کے فیصلے اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے عید کے بعد سربراہی جلاس سے اچھی امید ہے مولانا فضل رحمان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے بلاول بھوٹو کی پریس کانفرنس موسیقی ایک کونسا آئین ہے جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ ڈیاد میں اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا ہے آج اس بینچ کے ساتھ میں میں پیش ہو جاؤں کس شخص سے ہم مذاکرات کریں اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس کو قومی اسمیلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس کو پجاب اور اکی پی کے حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے اگر وہ عمران خان کی لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہماری لچک پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ نے جبر کی وجہ پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدارت میں جانے کی بجائے مولانا فضل الرمان کا ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے انکار چیئرمن پی ٹی آئی سے بات کرنا سیاست اور پارلیمنٹ کی توہین ہے جس شخص کو نا اہل ہو جانا چاہیے تھا اسے سیاست کا مہور بنایا جا رہا ہے عدالت اسمہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے سربراہ پی ڈی این مذاکرات یا بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں یہ بات یاد رکھیں مریم نواز کا ٹھوئی آئی ایم ایف کا معاہدے کے لیے تاریخ دینے سے انکار سعودی عرب یو اے کی یقین دہانیاں ناکافی واشنگٹن میں آئی ایم ایف حکام سے میٹنگز بے نتیجہ سیکیٹی خزانہ کے سرار کے باوجود عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط پوری کرنے کا مطالبہ مزید ایک ارب ڈالر کمیرشل بینک سے فانانسی کا پلان دینا پڑا آئی ایم ایف نے تحال سستہ پیٹرول سکیم دینے کی سکیم پر رضا مندی کا اظہار نہیں کیا چین سے رکم محصول ہونے کے بعد سٹیٹ بینک کے ذرے مبادلہ زخائر میں 49 کروڑ چالیس لاکھ ڈالر اضافہ مرکزی بینک کے مجموعی زخائر چار ارب 32 کروڑ ڈالر کے سطح پر پہنچ گئے عید پر زمان پارک میں آپریشن کا خدشہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیبی کا وزیراعظم نگران وزیراعلا سمی دیگر کو مراسلہ عید پر پولیس کی جانب سے زمان پارک میں آپریشن کا خدشہ ہے پہلے بھی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کاروے کی گئی اب عدالتی حکم کی پاسداری کرتے ہوئے کسی بھی آپریشن سے گریز کیا جائے مراسلہ کا مطمئن شکارپور کی عدالت کا علی امین گنڈاپور کو جیل بھیجنے کا حکوم 26 اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کے ہدایت رہنما پی ٹی آئی سکھر سینٹفل جیل منتقل شکارپور میں علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج ہے صدر مملکت کا دو صبحوں میں نگران حکومتوں کے 90 دن سے زائد عرصہ قیام کی قانونی حیثت پر اظہار تشویش عارف علوی نے فواد چودری کا خط وزیراعظم کو پھجوا دیا پنجاب اور خیبہ پکتنخواہ میں عبوری حکومتوں نے اپنے مقررہ مدت پوری کرنے ملک میں آئین کی عبالہ دستی اور جمہوری استحکام یقینی بنانے کے لیے مسائل پر غور کیا جائے خط کا مطن وزیراعظم شہباز شریف سے شرمن جوانچی صاف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی ملاقات ملک کی دفاع اور افاجہ پاکستان کے پیشہ ورانہ امور پر تفصیلی تبادے خیال نولی کا الیکشن سے فرار شکست کا اعتراف بائیکارٹ کا اعلان سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاورزی ہے پیڈیا مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن انتخابات کے لیے نہیں انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے نہ اہل حکمرانوں نے ہر درمی نہ چھوڑی تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں جہدری پرویز جلاحی کی تنبیر پنجاب میں عام انتخابات کا انعقاد پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا مقررہ وقت ختم عید کی داتیلات کے بعد شیڈول میں تبدیلی امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کرنے کی آخری تاریخ چوبیس اپریل مقرر تریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ کا اعلان زمان پارک ویران فیصلے کا اعلان ہوتے ہی رہنماؤں نے کیمپ سمیٹ لیے زیادہ تر کارکن بھی واپس لوٹ گئے